اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کے ہماری تیسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے غیبت کرنے کی نقصانات اور اس کا عذاب آئیے قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں دوستو اور اشتدار کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں فیلانہ بھی صدقائی جاریہ ہیں اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں اس گناہ کو ہم نے بڑا حقیر سمجھے ہیں جبکہ اللہ کے نظر میں گناہ بہت سنگین جرمی آئیے اور بھی حدیثیں سنیں کتنی سخت ہے غیبت کے بارے میں صحیح بخاری رسی مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ کا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے بھائی کے بارے میں بھلی بات کر یا خاموش رہے جو شخص اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلی بات کرے یا پھر خاموش رہے جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ شخص بات کرے تو اچھی کرے ورنہ مو بند رکھ ہم لوگ دو لوگ مل رہے تو کیا کر رہے ہیں غیبت کر رہے تیسری کی ملو تو اچھی بات کرو اچھی بات نہیں اسٹرپ ختم خاموش خاموش یہ تو ہوئی نہیں سکتا خاموش خاموش رہنے والا تو متقبیر ہو جاتا ہمارے پاس اور یہ تو تقبیر بات بھی نہیں کرتا اب وہ دیکھ رہا مجلس میں فالتو باتیں ہو رہی کیا کرے بیچارہ خاموشی بیٹنا پسند کر جائے سمجھیا غیبت کو مزاق مجھ سمجھی اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہ زیادہ بہتر اسی طرح ایک روایت آتی ابودعوت کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا کہ اے لوگو جو فقط زبان سے ایمان لائے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لوگوں کے تعلق سے ایمان والوں کے تعلق سے اے لوگو جو فقط زبان سے ایمان لائے ہو مطلب بولتے ہو دل میں بھی ایمان نہیں اترائیں زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو مطلب جو لوگ مسلمانوں کی غیبتیں کرتا اس کا ایمان کمزور ہے وہ زبان سے ملتا ہے دل میں نہیں ابھی اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو دل میں ایمان نہیں پہنچا ہے تم لوگ مسلمانوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو ٹھیک ہے یا پھر آپ منافق ہی ان سے خطاب کر رہے شاید کہ منافق ہو مسلمانوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو چونکہ منافق دل سے ایمان نہیں لاتا ہے ٹھیک پھر فرمایا تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنی چھوڑ دو تو ان کے عیبوں کو قریدنا چھوڑ دو غیبت مت کرو ان کے عیبوں کو قریدو مت یہ دو کام تمہارے مرغوب کام ہیں عیب تٹولنا غیبتیں کرنا اور لوگوں کے عیب قرید قرید سے نکال یہ عورت بہت اچھی ہے اگلی مجلس میں جا کے ارے وہ عورت کیسی ہے وہ دوسری خوب غیبتیں کر رہے خوب خواہ کر رہے پی کے آتی پوری خواہ پھر دوسری مجلس میں یہ خواہ کرتے جا کے اور لوگ وہ خواہ کو چاٹ رہے یہ حال ہے یہ خواہ کی مثال میں چھوٹی دے رہا ہوں قریدنا چھوٹ دو یاد رکھو اب وارننگ بہت خطرنا گیا اب سب سن لو بہت پریکٹیکل وارننگ ہے اپنی زندگی میں آزما کے دیکھ لو یہ وارننگ کو آزما کے دیکھ لو نبی کیا فرمایا سنو یاد رکھو اگر تم نے ان کے عیب تٹولے یاد رکھو اگر تم نے مسلمانوں کی غیبتیں کی اور ان کے عیب تٹولے بات سب کے لئے ہو رہی ہے عیب تٹولے اللہ تعالیٰ تمہارے پوشیدہ باتوں کو لوگوں میں ظاہر کر دیں گا اگر تم نے لوگوں کی غیبتیں کرنا نہیں چھوڑی اور عیب تٹولے تو اللہ تمہاری چھپی ہوئی زندگی کی باتوں کو رازوں کو لوگوں کے سامنے لائیں گا سنوہ بہت سو اور آزما لو اپنی زندگی میں تمہارے چھپے ہوئے گناہوں کو راز کو اللہ ظاہر کر دیں گا پبلک لی اگر تم نے لوگوں کی غیبتی کی اور عیب تٹولے اللہ رحم کرے اور آپ دیکھیں جو غیبتیں کرنے کا جو مزاج منا لیتے ہیں نا اللہ رحم کرے ان کی ساری زندگی کو اللہ سڑکوں پہ لا دیتا ہو جو غیبتی مشہور لوگ ہوتے ہیں نا غیبتیں خوب کرتے ہیں ان کی پوری زندگی لوگ بولتے ہیں یا غیبت میں زندگی گزار دیا ہے گزار دی بچے حق سے نہیں پڑی اس کے خود کے معاملات اس کا شہر ساتھ جو سلوک کرتا ہے کوئی دیکھیں گا تو بولیں گا کیا حال ہاں ہوتا ہے اللہ کرتا ہے یہ تا تو اگر تم نے یہ عمل نہ چھوڑا تو یاد رکھو اللہ تمہارے چھپے ہوئے رازوں کو لوگوں میں ظاہر کر دے گا اور اللہ جس کے پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرے گا اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیں گا اور اللہ جس کے چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر کریں گا اس کو اس کے گھر میں رسوا کریں گا باہر تو زلیل ہوں گا وہ گھر میں بھی زلیل ہو جانے گا اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیں گا کتنی خطرناک الٹی میٹم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگوں جو غیبتیں کرتے ہو اے ٹٹولتے ہو سن لو اگر یہ بات تم نے نہیں چھوڑی تو اللہ تمہارے چھپے وے رازوں کو ظاہر کریں گا اور اللہ جب کسی کی راز کو ظاہر کرتا ہے تو اس کی گھر میں بھی اس کی عزت باقی میں رکھتا ہے آزما لو جو لوگ یہ غیبتوں کام کرتے لوگوں کے عیوب دونتے کہ زندگی اللہ کیسی برباد کرتا ہے سمجھیا سخت وائد ہے نا بلکل چھوڑ دو گئی بلکل بلکل کرنا ہی نہیں ہم کو بھائی اتنا سب گناہ کہ ہم راستے پہ آ جا رہے کسی کے بارے میں بولنے انہیں موٹا ہے اللہ تم کو راستے بلا تمہارے راست کھل کھل کسی کے بارے میں تم بولنے وہ کالا ہے فلاں ہے ایسا ہے وائیسا ہے کنجوس ہے ساتھی ماملہ ہے نا کنجوسی تمہارے ساتھ تو نہیں کر رہا ہے نا میں تمہارا سو روپے کیچے سو دیا نا یا سودہ جو واقعی کنجوسی کا لیکن سودہ تو تیہ ہوا نا پھر تم کیسا کنجوس بولتے ہیں مت کرو وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے اس کا انڈیویشن معاملہ ہے ہاں جس سے اس کا معاملہ ہے بچے بھوکے نہیں رہا اس کی کنجوسی سے بی بچوں کو آخر بولنے کا کہ آپ کنجوسی مت کرو اپنے والد کو بھی اور دوسروں کو بھی دادا کو چچا کو کی باپ کو سمجھاؤ وہ جائز ہے لیکن مجھے ہی اجازت نہیں میں دنیا بھولتے بھرو وہ کنجوس آدمی ہے سمجھا مت کرو جائے وہ اس کا ذاتی معاملہ نہیں ہے پبلک معاملہ نہیں ہے اس کا اس سے کوئی میرا لیندین نہیں جس کے ایسے مجھے تکلیف ہو رہی ہے مت کرو ظاہر مت کرو ٹھیک ہے تو اللہ ظاہر کر دیں گا اور جو عورتیں جو مرد یہ غیبت کے چکر میں ہیں ان کی زندگیہ اللہ نے برباد کر دی آئیے آگے بڑھتے ہیں غیبت کے نقصانہ تو دیکھتے ہیں اب دعوت کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جس نے کسی مسلمان کی برائی کی یا جس نے کسی مسلمان کی برائی کی اور ایک نوالہ اس کے ذریعے حاصل کر لیا دنیا بینیفٹ حاصل کر لیا ایک نوالہ جس نے کسی مسلمان کی برائی کی غیبت کے شکل میں جھوٹ بولنے کی شکل میں اور ایک نوالہ ایک لخمہ اس سے حاصل کر لیا اسے جہنم میں اسی کی مثل نوالہ کھلایا جائیں گا مطلب جو فائدہ اس سے اٹھایا وہی چیز اس کو کھانے وہاں بھی دی جائیں گا سبحان اللہ اللہ رحم کر کسی مسلمان کے غیبت کر کے جھوڑ بول کے الزام لگا کے دنیا کا فائدہ اٹھا ایک نوالہ اسی کا مثل جہنم کا نوالہ اسے کھلایا جائیں گا مزاق نہیں ہے غیبت مزاق ہوا مسلمت احمد کی روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے تو ایک بدبودار ہوا چلی بہت ہی بدبودار بہت ہی بدبودار ہوا چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ ایک ایسی بدبو ہے انہیں کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے ہیں یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مومنوں کی غیبتیں کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو موز سے نکلی ہے یا ان کے جسم سے نکلی ہے جو مومنوں کی غیبت کر رہے ہیں اور روایت میں آتا کچھ منافق ایک جگہ بیٹھ کر مسلمانوں کی غیبتیں کر رہے ہیں تو ان کی غیبت کے وجہ سے فیزیکلی ہوا میں بدبو آئی اور کتنی بری چیز ہے کہ کرنے سے بدبو نکلتی ہے فیزیکلی سنگا صحابہ نے بدبو آئی فطلا عملی اتنا خطرناک ہے کہ صرف کیا جارہا تو سمیلی فشی بدبو دار ہے سلاو عمل مردار بھائی کا گوشت سلاوہ ہی رہنگا نا بدبو آتی ہے فیزیکلی آئی صحابہ کو آپ نے پوچھا جانتے ہو کہ ایک کی بدبو ہے تو کہا نہیں تو کہا یہ غیبت کی بدبو ہے تو منافق کر رہے ہیں سمجھ جائیے جب موں سے بدبو نکلے تو اچھی چیز تو ہی نہیں سکتی ہے ایسی طرح ایک روایت میں آتا آدھا والمفرد کی روایت ہے اس روایت کے اندر ہے کہ منافقوں کے ایک گروہ نے مسلمانوں کی غیبت کی منافقوں کا ایک گروہ تھا انہوں نے مسلمانوں غیبت کی یہ جو بدبو در ہوا چلی اسی کی وجہ چلی تھی یہ روایت کے الفاظ جو ہے آدھا والمفرد کے اندر ہے مطلب پہلی روایت علاق ہے دوسری علاق ہے تو دوسری روایت میں اس کی تفصیلات آتی کہ منافقین کی غیبت کرنے کے ویسے بدبو چلی تھی تبرانی کے ایک روایت ہے یاد رکھی القبیر میں وہ بیان کرتے ہیں اس روایت کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ایک شخص مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس کے بارے میں توہین آمیز الفاظ کہا ایک شخص مجلس میں چلا گیا اور دوسرے نے اس کے بارے میں برے الفاظ کہا توہین مطلب اس کی توہین کی برے والفاظ آتا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلال کر لو کلی کر کے آجاؤ تو اس نے کہا میں نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا مطلب کوئی ایسی چیز نہیں کھائی گوشت وغیرہ جس سے مجھے کلی کرنے کی ضرورت ہے میں نے تو گوشت نہیں کھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے کلی کر کے آجا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے جانے کے بعد جو اس کی توہین کی بیزتی کی غیبت ہے نا اس کے سامنے کرتے برا لگتا کھلی کر کے آجاؤ تم نے اس کا گوشت کھایا ہے آگے بڑھتے ہیں بحقیق ایک روایت ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہے لوگو صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا مطلب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ہے لوگو روزہ رکھو روزہ رکھنے کا حکم دیا دوپہر کے وقت ایک آدمی حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں عورتیں ہیں مطلب دو عورتیں حالت بری ہے پیٹ کی تکلیف سے حالت بری ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے آوائیڈ کر دیا دوسری طرف سے آیا اللہ کے رسول بہت بری حالت ہے پیٹ کا درد ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آوائیڈ کر دیا پھر آیا تیسری طرف سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بری حالت ہے کہا لاؤن کو دو عورتیں لائی گئی جو روزہ کی حالت میں تھی غور سے سنے غور سے سنے عورتیں خاص طور سے سنے دو عورتیں لائی گئی جو روزہ کی حالت میں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدمت میں پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے ٹھیک ہے تو جب وہ دونوں عورتیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انہیں دو یا تین دفعہ عرص کیا قسم ہم مو پہر لیا پھر کہا بلا کر لاؤ پھر وہ لائی گئی تو آپ سب لن فرمایا برطن لاؤ کیا لاؤ برطن لاؤ تش لاؤ تب لاؤ ایک برطن لائیا گیا برطن لائے گیا ایک سے فرمایا خی کرو اس نے خی کی پیٹ کی تکلیف چلی خی کی یا خی کروائی گئی اس نے خی کی خی کی تو اس میں گوشت جامد خون جماوہ خون خون کے لوٹڑے گوشت نکلا جامد خون اور پیپ نکل کر آیا تش لاؤ پھر آپ نے فرمایا دوسری سے تو بھی خی کر اس نے بھی خی کی اس کے خی میں نکلا گوشت کڑا ہوا خون جما ہوا اور پیپ نکلا دونوں کے خی میں پھر اللہ کے رسول نے فرمایا انہوں نے روزہ تو حلال سے رکھا لیکن افتار حرام سے کیا ابھی افتار انہوں نے صحیح نہیں نہیں کیا تھا روزہ باقی تھا دوپیر کا ہی وقت ہے نا پھر یہ کونسی افتار ہے کیا کھایا سنیے کیا کھایا تھا کہا روزہ تو حلال سے رکھا افتار حرام سے کیا اللہ کے افتار کا ٹائم نہیں ہوا لیکن کچھ کھایا کیا کھایا سنیے صاحب نے انہوں نے روزہ تو حلال سے رکھا افتار حرام سے کیا ایک دوسرے کے پاس روزہ رکھ کے آئی ایک دوسرے کے پاس دونوں روزہ رکھ کے آئی پھر دونوں مل کر بیٹھی اور لوگوں کا گوشت کھاتی رہی لوگوں کا گوشت کھاتی رہی مطلب دونوں نے روزہ رکھا مل کر آئی اور بیٹھ کر غیبت کی لوگوں کی مل کر گوشت کھایا لوگوں کا پھر آپ نے فرمایا گوشت کھاتی رہی یہاں تک کہ ان کے پیٹ میں پی بھر گیا اس گوشت کے رہی سے فیزیکلی بیمار ہوگی غیبت کر کر کے فیزیکلی بدبو آتی غیبت کی اللہ رازوں کو کھل کے رکھ دیتا لوگوں کے سامنے کیوں بیماریوں کو لے رہے ہو خام و خام دوں کی غیبتیں کر کے کیوں بیماری اپنے پیٹ میں وہ گوشت فیزیکلی نکلا وہ خون کے لوتھلے نکلے حدیث میرا صحابہ نے دیکھا اور پیپ نکلا کا اتنا غیبت کی اتنا کھایا کہ گوشت اندر جا کے سڑکے پیپ بن گیا جو تازہ ہوں گا وہ گوشت کی شکل میرا سڑے گئے جو تھوڑا پہلے کیا ہوں گا وہ خون کے جیسا ہو گیا اور جو زیادہ پہلے کیا ہوں شروع سے کر رہی تھی بہت دیر سے کر رہی تھی وہ سڑکے پیپ بن گیا آپ کو پتا ہے نا زخم لگتا ہے تو پہلے گوشت تھوڑا سا خراب ہوتا ہے پھر وہ گوشت سڑتا ہے پھر وہی گوشت کیا بنتا ہے اس میں پیپ بھرتا ہے نا تو کچھ انہوں نے جو شروع میں کیا ہوں گا شاید پیپ بن گیا اس کے بعد والا جمعے وی خون کی شکل میں تھا اور اس کے بعد والا سڑے وی گوشت کی چاہتا ہے اور خی سے نکلا ہوئے فزیکل نکلا ہوئے یہ غیبت مذہب نہیں ہے معمولی نہیں ہے بہت سڑیوی چیزیں میں کیا کہوئی تو بھی گنڈی چیزیں سیکھوئیں کیا سنگین جرمیں کبیرہ گناہ ہیں انسانیت کی حق میں بندوں کی حق میں کبھی مت کیجئے کبھی مت کیجئے بھولے سے کبھی مت کیجئے چھوٹی چھوٹی بات بھی مت کیجئے میں رکھوں گا مثالیں بھی غیبت چھوٹی بھی کیسی ہوتی ہے ہم معمولی سمجھتے نا معمولی میں سمجھو بہت سیریس لویس سیریس لویس آئیے آگے بڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو خبروں کے پاس سے گزریں مشہور اور معروف روایت ابن ابی شیبہ کے روایت دو خبروں کے پاس سے گزرے کہا دونوں پر جو ہے ایک پہ پیشاب کے چھیتوں سے پریز نہیں کرتا تھا دوسرا لوگوں کی غیبت کرتا تھا غیبت چغلی بھی غیبت کیا قیش میں ہے آدھر لوگوں کی چغلی کرتا تھا غیبت کرتا تھا اور ان دو گناہوں کو وہ معمولی سمجھتا تھا معمولی پیشاب کر لی چھیتی پاس اور غیبت چغلی معمولی دو quest معمولی سمجھتا تھا نتیجہ تل خبرنی عذاب سبحان اللہ دنیا میں راز پاش بدبو جمعوں سے نکل رہی ہے خیہہوری بیمار ہو رہے ہیں خبہوں نے پھٹکے پھٹکے ہیں عذاب ہو رہا ہے غیبت کے وجہ سے مذہب نہ سمجھئے ابھی جانے کے بعد کیا ہوں گا اندازہ لگا لیجئے اگر پولیس راستے سے پھٹکے دے کے لے جاریے جل میں کیا کریں گے اندازہ ہو سکتا ہے سمجھ جائے آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں اور معجم اوسط التبرانی کے ایک روایت جس کے الفاظ بہر سے سنیں سوت کے ستر سے زیادہ درجے ہیں اس میں سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے سوت کے موردن سیونٹی درجے ہے جس میں سے سب سے ادنا درجہ ادنا مقام سوت کھانے لینے دینے کا اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے مو کالا کرنے کے برابر ہے اور سب سے بڑا سودی سب سے بڑا سودی گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی عزت اتارے ہیں اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی عزت اتارے ہیں عزت پر دست درازی کریں عزت پر ہاتھ ڈالیں بھائی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا سوت سے بھی بڑا گناہ ہے اور سوت کا ادنا درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے یہ حدیث میں اتنا کلیر نہیں ہے دوسری حدیث آئی ابودعوت کی اور کلیر سنیں اسی بات نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑا سود سب سے بڑی زیادتی یہ ہے انسان نہق کسی کی عزت سے کھیلے سب سے بڑا سودی ہے کہ انسان کسی کی عزت سے کھیلے اور اور یاد فرمایا سود کے سترتزہ درجہ ہیں آخری درجہ ماں کے ساتھ موکالا کرنا ہے اور مسلمان بھائی کی عزت اتارنا اس سے بڑا گناہ ہے کیا کہوں گے کتنی باتیں کہوں جس غیبت کو ہم نے معمولی مرچ مسالہ اچار سمجھ لیا اپنے ہر کھانے اور ہر پینے اور ہر مجلس کا ہم نے اس کو میوہ بنا دیا شعار بنا دیا اور پہچان بنا دیا یہ اتنا سنگین جرور میں عدر کیے جس کی کیا میں کہوں آئیے صلف میں سے کچھ اخوال سنیں صحابہ تابین دی کچھ اخوال سنیں صلف میں سے اخوال عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کی تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مخام سے گزر رہے ہیں خچر مر کر پڑھاتا مر کر پڑھاتا مردار خچر خچر مر کر پڑھا ہوا تھا تو انہوں نے فرمایا آدمی اس کا پیٹ بھر کر گوشت کھا لیں یہ اس بات سے اچھا ہے کہ مسلمان کا گوشت کھا ہے مطلب مسلمان کی غیبت کریں مردار جانور کھا لیں زیادہ اچھا ہے کسی مسلمان کی غیبت کرنے سے اور کوئی بھی آدمی مردار جانور نہیں کھایا کوئی بھی نہیں کھا سکتا آگے بڑھتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ کے تعلق سے خوال آتا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کسی نے ان سے کہا تم میری غیبت کرتے ہوں کیا کہا حسن بصری رحمہ اللہ سے تم میری غیبت کرتے ہوں اب سنیے یہ تابعی ہیں کبار تابعی ہیں تابعی میں بڑا مقام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں سن لیجی میرے نزدیک تمہارا مرتبہ اتنا بلند نہیں ہے کہ میں اپنے عامال پہ تم کو داروغہ بنا دوں میرے نزدیک تمہارا مرتبہ اتنا ہونچا تھوڑی ہے کہ ہم میرے عامال پہ تم کو داروغہ بنا دوں کیوں کہا یہ آپ کو معلوم ہے جب آپ کسی غیبت کرتے ہیں تو آپ اپنی نیکیاں اس کو دیتے ہیں اس لیے کہا کہ تمہارا اتنا بڑا مرتبہ تھوڑی ہے کہ میرے عامال پہ تم کو داروغہ بنا دوں تم جو چاہے کرو سمجھا بات ہو ممیننگ کیا ہے کیوں تو غیبت کرنے سے نہیں کب کیسا ملتی ہے صحیح مسلم کی روایت روزِ قیامت بندے ایک دوسرے کا حساب کریں گے بندوں میں سے بندے آئیں گے کہیں گے اللہ مجھے گالی دیتی غیبت کیتی چغلی کیا تھا الزام لگایا تھا مجھے مارا تھا میرا خون بایا تھا وہ نیک انسان کے نیکیاں لے لے کر بندوں کو دیتے جائیں گی فرستے کہیں گے اس کی نیکیاں ختم ہوگی اب کیا کریں تو کہا جائیں گے لوگوں کی گناہ اس پر دال دو اور یہ امتِ مسلمہ کا امتِ محمدیہ کا مفلس ہے غریب انسان ہے حدیث کے الفاظ ہے کیا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے صحابہ نے کہا جس کا دینار اور درم پیسے مال دولت نہ تو کہا نہیں میری امت کا مفلس ہوا ہے جو عامال کے تبار سے بہت نیکیاں لے کر آئیں گا نماز وزہ زکاة کے تبار سے لیکن غیبت کیوں گی چگلی کیوں گی بہتان لگائیں گا جزام لگائیں گا جھوٹ بلاؤں گا نتیجتاً لوگ اس کی نیکیاں لے کے جائیں گے اور موں کے بل گھسیت کا رسوہ کر کے جہنم میں ٹھیک دیا جائیں گے وہ کیا کہہ رہے تو بڑا درجہ توڑی ہے تمہارا میرے پاس جو میری نیکیاں تم کو دے دوں میں اب آئیے ایک اور خوال سنیوں یہ ہے عبداللہ بن ممارک رحمت اللہ علیہ کا خوال یہ فرمایا کرتے تھے اگر میں کسی کی غیبت کروں تو اپنے والدین کی کروں گا کیونکہ وہی سب سے زیادہ مستحقے میری نیکیوں کو لینے کے سمجھیا مطلب صلف کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ غیبت کرنے سے نیکیاں چلی جاتی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن ممارک رحمت اللہ علیہ کہ اگر میں کسی کی غیبت کروں گا زندگی میں تو اپنے والدین کی کروں گا اس لئے کہ وہ اس لائق ہے کہ میری نیکیاں لے جائے دوسروں کو میں لائق نہیں سمجھتا ہوں مطلب بولنے کا یہ ہے کہ غیبت کرنے سے ہماری نیکیاں دوسروں کو چلی جاتی ہے یہ بتانے کا مقصد ہے وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں ماں باپ کی غیبت کرو الٹھا مانا مت لیجئے وہ سمجھا رہے ہیں اگر کروں گا تو ماں باپ کی کیونکہ وہی مستحق ہے میری نیکیاں لینے کے چونکہ غیبت کرنے سے نیکیاں چلی جاتی ہے یہ بات یاد رہتی ہے اس لئے وہ سمجھانے کے لئے کہا رہے ہیں تو صلف کے اخوال دیکھی کیسے ہیں ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کہا صلف نے سے تو ایک نیک انسان تھا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ساتھیوں سے کسی شخص کی غیبت کی ایک آدمی دوسری کی غیبت کی تو پہلے آدمی نے سوال کیا کیا تم نے رومیوں سے جنگ کی تو کہا نہیں کہا تم نے ترکوں سے جنگ کی تو کہا نہیں تو کہا تم سے رومیوں اور ترکوں سے تو لڑنا نہیں ہوا اپنے مسلمان بھائی کی عزت بھی تم بچانے سکے مطلب تم تو اپنے مسلمان بھائی کی عزت نہیں بچا سکے دشمن سے لڑنا چاہیے تھا تو وہ تو نہیں کرے اپنے بھائی کی عزت اتارتے بٹھے ہوئے سمجھا لہذا غیبت کے معاملے میں انتہا سنگین جرم ہے یاد رکھے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ